اب جناب ہمیں ذکر کرنا ہے کچھ بہترین استاد کی عالمی ایوارڈ کا جو کہ پاکستان کے نام رہا ہے پاکستانی خاتون ہے سسٹر زیف جنہوں نے گلوبل ٹیچر ایوارڈ ٢٠٢٣ جیت لیا ہے اور انہیں اس ایوارڈ کو جیتنے پر دس لاکھ ڈالرز کی رقم بھی دی گئی ہے تو بڑی یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے فہیم بلکل ایسا ہی ہے جی سسٹر زیف پاکستان میں خواتین کے حقوق سمید نادرہ اور مستحق بچوں کو تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتی رہی ہیں اور اب تک کئی ان کے شاگرد جو ہیں وہ عالی تعلیم حاصل کر کے مختلف پیشوں میں سے وابستہ ہیں جی جناب ابھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہے سسٹر زیف جو کہ گلوبل ٹیچرز ایوارڈ جیت چکی ہے السلام علیکم and welcome to our show سسٹر زیف اور آپ کو بہت بہت مبارک بات سب سے پہلے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے اتنی اچھی اتنی بہت تھوڑے ٹائم میں آپ نے پوری جو میری سیٹوری ہے اس کا آپ نے الیبریٹ کیا ہے اس ریپورٹ میں بہت شکریہ کیسا محسوس کر رہی ہیں بالکل اعزاز کی بات ہے ہمارے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ایکسائٹن ہوں سپیشلی جب سے پاکستان واپسائی ہوں اتنا پیار مل رہا ہوں اتنی ریسپیکٹ مل رہی ہے اور بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی قوم کو ایک خوشی دے پائی ہوں اچھی بات ہے اچھا سیسر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کو بہترین استاد کا ایوارڈ ملا ہے تو ہر کسی کا اپنے ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹیچرز کو لے کر کے اور ٹیچرز آپ کے والدائن کی جگہ ہوتے ہیں ضروری یہ ہے کہ وہ پڑھاتے کیسے ہیں آپ کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے تو آپ بہترین طریقے سے بتا بھی سکتی ہیں کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ دو طرح کے ٹیچرز دیکھنے میں آتے ہیں ایک یا تو وہ ہوتے ہیں جو کہ بڑی اگنورنس لیول پہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اینڈ میں جب ایکزامز آئیں گے تب پڑھا دیں گے کچھ نہیں ہے اور ایک وہ ہوتے ہیں بڑی سٹرکٹ قسم کے ہوتے ہیں جو ذرا بھی فلیکسبل نہیں ہوتے جو یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ بیمار ہے یا بچہ ٹینشن میں ہے یا بچے کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے پوری کلاس کو ایک ہی طرح سے سمجھاتے ہیں اس طرح کے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں تو پڑھایا کیسے جاتا ہے میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا دیکھیں میں یہ جو دونوں ہی طریقے ہیں ان سے میں انتفاق نہیں کرتی ہوں بیکیز ٹیچر کا کام بچوں کو ریڈنگ سکھانا اور ان کو لکھنا سکھانا نہیں ہے ان کی شخصیت کو بل کرنا ہے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ the children are valued they are important and we love them we value them اور جب وہ سکول میں ہے تو وہ بیسیکلی اپنے دوسرے گھر میں ہیں اگر ایک بچہ اپنے ٹیچر کو دیکھ کے تحفوظ محسوس نہیں کرتا اور اس کے چہرے پہ سمائل نہیں آتی اور وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ میری ٹیچر یہاں پہ ہے تو everything is alright تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹیچنگ نہیں ہے بچے کو ہم نے ہلپ کرنی ہوتی ہے اس کی اس کو اپنے آپ کو پہچاننے میں پرسنیلیٹی کو دویلپ کرنا ہوتا ہے باقی جو ہے وہ بک ریڈنگ تو دیکھیں میں نے سیون سٹینڈر میں سکول چھوڑا تو اس کے بعد میں نے خود ہی سارا پڑھا ہے از اپنے پڑھا ہے میں نے سارا پڑھا ہے اچھا سیسٹر زف مجھے یہ بتائیے گا شخصیت کے دویلپمنٹ ہے جی بلکل ابھی ماشاءاللہ سے آپ کو گلوبل ٹیچرز ایوارڈ مل گیا ہے اور سب زائرہ خوشمی ہیں آپ کو اپنے کومنٹس بھی دے رہے ہیں فیدبیک بھی دے رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ایک انتک محنت تھی زائرہ وہ اس سے زیادہ بہتر آپ ہی واقف ہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مراحل سے گزری اور یہاں تک پہنچیں اور اس ایوارڈ اس کمپٹیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیسے کیا ذرا بتائیے گا جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ میں تیرہ سال کی تھی جب میں نے سکول چھوڑ دیا بکیز میری ٹیچر کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا تو مجھے لگا کہ مجھے اس بات کے یہ کہ جو بچے ہیں ان کو رسپیکٹ چاہیے ان کو ایکویلٹی چاہیے ان کو محبت چاہیے بکیز میں یہ سمجھتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ روز پیٹلز کی طرح ہوتے اور ہمیں ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے میں نے اپنے اردگیر دیکھا مجھے کوئی ایسی ٹیچر نظر نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ میں وہ ٹیچر بنوں گی تو میں نے اپنے گھر کے سہن میں اپنے محلے کے بچوں کو جمع کیا اپنی چھوٹی بھین کو لیا اور ہم لوگ کھیلتے بھی تھے ہم لوگ پڑتے بھی تھے لیکن پھر چونکہ میں خود ایک ورکنگ کلاس سے بلانگ کرتی ہوں دہاتی ہوں میرے والدین کے پاس اتنے فائننشل ریسورسز نہیں تھے تو میں نے تیرہ سال کی عمر میں میں نے کڑھائی کرنا شروع کی شرٹس کے اوبر اس کے مجھے دس روپے ملتے تھے اور میں تین چار شرٹس بنا لیتی تھی یہ وہ انیشیل فنڈنگ تھی جو میں نے اپنے سکول کے لیے جنرےٹ کرنا شروع کی کیونکہ میں نے ہمیشہ سے یہی سوچا ہے کہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہمیشہ بچوں کو فری ایڈوکیشن دوں گی اور پچھلے چھبیس سال سے میں یہی کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں پھر جیسے میری ایڈوکیشن بڑھتی گئی سن دو ہزار میں مجھے پہلی ریسیپشنسٹ کی جاب ملی جب میں نے میٹرک کیا پھر مجھے اچھی سے اچھی جاب ملتی گئی اور سترہ سال تک میں نے جاب کی آٹھ گھنٹے میں کام کرتی تھی چار گھنٹے میں شام کے ٹائم بچوں کو پڑھاتی تھی اور اس طرح سے میں نے سکول چلایا لیکن ٹرانسفورمیشن تب ہوئی جب دو ہزار چودہ میں مجھے لینسنس گلوبل پرائز ملا اور مجھے اس سے بیس ہزار ڈالرز ملے تب پھر میں نے باقاعدہ ایک سکول کو اسٹیبلش کیا اور میں نے ایک وکیشنل سنٹر بنایا تاکہ جن خواتین کے بچے میرے پاس آتے ہیں میں ان کو بھی کام سکھاؤں اور وہ بھی فائنینشلی امپاور ہو سکیں سسٹر صحف اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ابھی آپ کو اس کے ساتھ ایک بڑی اعزازی رقم بھی ملی ہے ایک ویلین ڈالر کی تو اب آپ نے بتایا کہ دس اکڑ کے اوپر اسکول بنانا چاہ رہی ہے میرے پاس ایک ایک اگزیمپل بھی موجود ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انڈیا سے ریلیٹڈ وہاں پر خان سر کا شاید آپ نے نام سناو بڑے مشہور ہیں کیونکہ وہ بھی بڑے اچھے ٹیچر ہیں اور ان کا پڑھانے کا انداز بھی بڑے ڈیفرنٹ ہے انہوں نے انٹرنیٹ کے میڈیم کو یوز کیا اور زوم کلاسز کیونکہ کووڈ کے دوران انہوں نے سٹارٹ کی تھی اور اب تک جو ہیں وہ تقریباً کوئی ساٹھ سے ستر لاکھ بچوں کو جو ہے وہ پڑھا چکے ہیں اور بڑے اچھے ٹیچر ہیں وہ ورلڈ وائیڈ ان کے سٹوڈنٹ ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس میڈیم کو کتنا واسٹ لیول کے اوپر وہ پھیلانے کا ویژن رکھتی ہیں اگر آپ نے کافی ریسرچ کی ہے تو شہدہ آپ کو کئی جگہ پر یہ لکھا ہوا ملا ہوگا کہ میں یہ کہتی ہوں کہ گوگل is my teacher اگزیکٹی یہی ہے میں کبھی ہاں جی سیون سٹینڈر کے بعد میں کبھی کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں گئی میں نے کیوشن نہیں لی تو گوگل سے میں نے سارا علم لیا اسی وجہ سے میں نے کمپیوٹر لیب بنا رکھی ہے جب میرے پاس صرف ایک ہی لیپ ٹاپ تھا جو کہ میں نے انسٹالمنٹس پہ لیا تھا تو میں بچوں کے سامنے وہ کمپیوٹر پہ کوئی چیز چلا کے ان کو دکھایا کرتی تھی میں ان کو نئی سے نئی چیزیں دکھاتی تھی ہم اپنی خواتین کو بھی یہاں پہ فری ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو بھی ہم ڈیجیٹرل لیٹریسی دیتے ہیں بچوں کو بھی ہمارا جو خاص فوکس ہے وہ آئی ٹی ایڈوکیشن ہے بکیز کمپیوٹر ایک میری اب مثال نے ایک دہاتی ایک میرے والدین بھی پڑے لکھے نہیں تھے ایک انڈر پریلیج فیملی سے بیلونگ کر کیوں تو مجھے کون اوپر لے کے گیا یہاں آپ کو ذرا میں روک دوں آپ نے دہاتی غلب دو بار یوز کیا ہے تو آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یوٹیوب کے پاکستان میں جتنے بڑے بڑے انفلینسر ہیں ان میں زیادہ تر میں کہوں گا 70 to 80% کا تعلق دہات سے ہے جو بڑے بڑے انفلینسر یوٹیوب پر ہیں تو ایسی بات نہیں ہے دہات میں رہ کر کے بھی پوری دنیا کنیکٹیڈ ہے وولڈ وائیڈ وائیڈ کے ذریعے پلیس کنٹیو yes it is because of انٹرنیت ایک زیادہ تو میں آپ کو یہ بتانے کوشش کریوں کہ انٹرنیت جو ہے اس میں quality ہے کہ وہ کچھ discriminate نہیں کرتا no matter where you are no matter what is your financial background اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیت is there to support you میں نے انٹرنیت کو positively use کیا اور میں دنیا تک پہنچی اور میں نے دنیا کو بتایا کہ I am doing something extraordinary for my people صحیح